اسلام علیکم ایٹس می کبھیر خان ایڈکیٹ اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ایلیل بی میڈ ایزی آج ہم سکشن ٹوینٹی ڈسکس کریں گے لیکویڈیشن آب ڈیمیجز نٹ ابار تو سپیسیبک پرپامنس بار کہتے ہیں ایک رکاوٹ کو سٹاپ کرنا کسی چیز کو لیکویڈیشن آب ڈیمیجز کی بنا پر معاہدی کی سپیسیبک پرپامنس پر کوئی روک یا پابندی آئید نہیں ہوتی اب لیکویڈیشن آب ڈیمیجز کیا ہے لیکویڈیشن آب ڈیمیجز کا مطلب ہے کہ جب ایگریمنٹ میں ہی ڈیمیجز کا اماؤنٹ مقرر کیا جائے مطلب کہ اگر کوئی پارٹی اس معاہدی کو توڑے گا تو ایک خاص اماؤنٹ بطور حرجانہ ادا کرے گا جس پر دونوں پارٹی اس دوران اگریمنٹ میں ہی راضی ہو گئے کہ جی ٹھیک ہے جو بھی اس کانٹریکٹ کو توڑے گا وہ اتنا اماؤنٹ ایزا ڈیمیجز دے گا تو اس کو لیکویڈیشن آب ڈیمیجز کہتے ہیں Commission a contract otherwise a contract otherwise proper to be specifically enforced may be thus enforced though a sum to be named in it is the amount to be paid in cases of its breach and the party in default is gonna اگر ایک کانٹریکٹ پراپر طریقے سے سپیسپیکل انفورس کی جا سکتی ہے مطلب ایک کانٹریکٹ ہے اس کو پراپر طریقے سے انفورس کیا جا سکتا ہے اس کی سپیسپیک پرپامنس پراپر طریقے سے ہو سکتی ہے میں بتس انفورسٹ تو پھر اس کی انفورسمنٹ کی جا سکتی ہے میں لفظ آئے ہیں میں انفورسٹ باوجود اس کے دو اسم ٹو بی نیمد ان ایٹ ایز دا اماؤنٹ ٹو بی پیڈ ان کیس اپ ایٹس بریج اگرچہ کانٹریکٹ میں یہ لکھا ہو کہ کانٹریکٹ کے خلاف ورزی پر ایک خاص اماؤنٹ وہ پارٹی ادا کرے گا جو کانٹریکٹ کو توڑے گا اور یہ ٹھیک ہے اور یہ پارٹی جو کہ ڈیپالٹ پر ہے اس اماؤنٹ کو ادا کرنا چاہتا ہو سادہ الباز میں یہ مطلب ہے کہ جب دونوں پارٹی یا جب دو پارٹی اپس میں کانٹریکٹ کرتے ہیں کہ جو بھی کانٹریکٹ کو توڑے گا تو وہ ہر جانہ ادا کرے گا کتنا ہر جانہ وہ دونوں کانٹریکٹ میں لکھ لیتے ہیں اب ایک پارٹی کانٹریکٹ کو توڑتا ہے اور وہ ہر جانہ بھی ادا کرنا چاہتا ہے اور کانٹریکٹ اس نیچر کی ہے کہ وہ پراپرلی انفورس بھی کیا جا سکتا ہو تو عدالت اس کے باوجود کہ کانٹریکٹ توڑ لے کا ہر جانہی کا ذکر ہے مطلب کانٹریکٹ میں ہے کہ جو بھی کانٹریکٹ توڑے گا تو وہ ہر جانہ دے گا اس کے باوجود عدالت اس کانٹریکٹ کی سپیسیپک پرپارمنس کا حکم دے سکتا ہے مسئلہ اے نے بھی سے کانٹریکٹ کیا کہ میں اپنی گاڑیا پر پروخت کر رہا ہو یا پروخت کروں گا کیا پروخت کر دیا چلو اے نے بھی سے کہا کہ میں نے اپنی گاڑیا پر پروخت کر دی اگر دو دن بعد میں نے گاڑی آپ کو ہوارا نہیں کی تو میں آپ کو پچاس ہزار روپے ہرجانہ دوں گا اب یہ تو لگ گیا ڈیمیجز کلاز لگ گیا اس میں پچاس ہزار روپے لیکویڈیشن اپ ڈیمیجز کہ اگر کل کوئی میں گاڑی نہیں دیتے تو پچاس ہزار روپے دے کے بس بات ہی ختم ہو جائے گی سپیسیپک پرپارمنس کی بات ہی نہیں آئے گی اب اگر یہ کانٹریکٹ پروپرلی انفورس ہو سکتی ہے تو عدالت اس کی سپیسپک پرپارمنس کا حکم دے سکتا ہے پارٹی کو کہہ سکتا ہے کہ جی آپ گاڑی دے ایون دو کہ انہوں نے لے کہے کہ اگر میں نے نہیں دی گاڑی تو پچاس ہزار کا جرمانہ دوں گا باوجود اس کے یہ ڈیمیجز کلاز موجود ہے پھر بھی اگر یہ کانٹریکٹ سپیسیپکلی انفورس ہو سکتی ہے تو عدالت اس کی انفورسمنٹ کروا سکتا ہے اٹس آل آباؤٹ سیکشن ٹوینٹی نیکس لیکچر میں ہم سیکشن ٹوینٹی ون زیادہ ڈیٹیل سے پڑھائیں گے تینکیو تب تک کے لئے